السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اور جن چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوں اور ان سے بچنے کی دعا کرتے ہوں تو وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک چیزیں وہ ہوں گی اور کتنی خطرناک باتیں اور کتنی خطرناک وہ آمال ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کی اور کسی چیز سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں اللہ سے تو پھر ہمیں بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ان چیزوں سے بچنے کیلئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے تبرانی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے ترجمہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے اے میرے پیارے اللہ برے دن سے میری حفاظت فرما کیا شاندار اور بہترین دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے اللہ برے دن سے میری حفاظت فرما آمین آپ بھی کہیے آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے برے دن سے بچنے کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور آگے فرماتے ہیں دوسری چیز اے میرے اللہ بری رات سے میری حفاظت فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری رات سے یعنی ایسی رات سے جس میں کسی گناہ کا صدور ہو یا جس رات میں کسی طریقے کی پریشانی میں انسان مبتلا ہو یا ایسی رات سے جس میں انسان کسی طریقے کی آزمائش کا شکار ہو ایسی تمام طریقے کی راتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ایسی رات سے میری حفاظت فرما آپ بھی کہیے آمین اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے تیسری چیز آپ فرماتے ہیں اے میرے پیارے اللہ بری گھڑی اور برے وقت سے تو میری حفاظت فرما کیا شاندار بہترین دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بری گھڑی اور برا وقت یعنی کسی کوئی ایسا وقت جس وقت میں انسان کسی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو جائے یا کوئی ایسی گھڑی اور ایسا وقت جس میں انسان اللہ کی جانب سے آنے والی آزمائش کا شکار ہو جائے یا کوئی ایسی گھڑی جس میں انسان اللہ کی نافرمانی کا شکار ہو ایسی گھڑی اور وقت سے اللہ کی حفاظت اور پناہ مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی یہی مانگنا چاہیے اللہ تعالی ہماری بھی بری گھڑی اور برے وقت سے حفاظت فرمائے چوتھی چیز آپ فرمائے کرتے تھے اے میرے پیارے اللہ برے ساتھی سے تو میری حفاظت فرما کیا شاندار اور بہترین دعا ہے ہم اپنے دوست اور ساتھی کے اچھے اور برے ہونے کوئی کچھ سمجھتے ہی نہیں اس کے فائدے اور نقصان کو جبکہ ساتھی کے اچھے اور برے ہونے سے انسان کی پوری زندگی پر اثر پڑتا ہے اگر اس کا رفیق دوست اچھا ہے تو پھر وہ بھی اچھوں میں بن جاتا ہے اور اگر اس کا دوست اور رفیق اچھا نہیں ہے تو وہ بھی اچھا نہیں رہتا اس کے اندر بھی دوست اور ساتھی والی برائیاں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں اے اللہ تو میری برے ساتھی اور برے دوست سے حفاظت فرما اس لئے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اپنے دوست کو چوز کرنے سے پہلے اور اپنے کسی کو اپنا دوست بنانے سے پہلے ایک ہزار بار سوچ لیا کریں کہ آپ اس کو اپنا دوست بنائیں گے تو آپ کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے ورنہ کبھی کبھی پھر بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس بات کو ہم اتنے ہلکے میں لیتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں اس کے فائدہ اور نقصان کیا ہوتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے ساتھی سے بھی حفاظت کی دعا فرمائی پانچی دعا فرمائے کرتے تھے اے میرے پیارے اللہ برے پڑوسی سے میری حفاظت فرمائے برا پڑوسی بھی بڑی آزمائش ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اگر کسی انسان کو برا پڑوسی فجائے جو عادت اخلاق میں اچھا نہ ہو جس کا رہن سہن اچھا نہ ہو تو وہ بھی ایک آزمائش بن جاتا ہے درد سر بن جاتا ہے مسئبت بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ برے پڑوسی سے بھی میری حفاظت فرمائے تو یہ پانچ دعائیں وہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کی دعا کیا کرتے تھے اور اللہ سے کہا کرتے تھے یا اللہ ان چیزوں سے میری حفاظت فرمائے جب اللہ کی رسول ان سے حفاظت کی دعا کر رہے ہیں تو ہم تو پھر بھی امتی ہیں ہمیں بھی اللہ سے ان چیزوں سے بچنے کی اور اللہ کی حفاظت میں جانے کی درخواست دعا اور گزارش کرنی چاہیے بہت قیمتی نصیحتیں اور بہت قیمتی دعائیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو تمام طریقے کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ